حسین بن عبد الرحمن نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی سوتے نہ رہ جاؤ اس پر حضرت بلال بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگہ دوں گا چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور حضرت بلال نے بھی اپنی پیٹ کجاوہ سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور جب نبی کریم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا آپ نے فرمایا بلال تو نے کیا کہا تھا وہ بولے آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے اے بلال اٹھ اور آزان دے پھر آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو پچ چانوے